اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وفی العالمین والصلاة والسلام علی سیدی المنبیان والفرسلین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلی واصحابی اجبعی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء شرم ومضا مدحق امران جنہ وَمُلِّقَتْ أَوْبَارُ الْنَّارِ وَضُفِّغَتِ الشَّيَاطِينَ اَوْتَبَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ لائل قصد اکرام حضرات علامہ اکرام حضرگان مقدر حقیقی و جوانی ساتھ رمضان المبارد کا مہینہ ہم لوگوں سے بہت قریب چلے قیام رہ گئے ہیں اور رمضان آیا چاہتا ہے رمضان مبارد اپنے آپ میں بڑی برکتوں سعادتوں رحمتوں اور اللہ کی عنایتوں کا ملینہ رمضان المبارد اللہ کی وہ خاص عطا ہے اللہ کی وہ خاص عنایت ہے اللہ کی طرف سے کو گناہ سے tho سنہی بچ Quan اللہ کی خاص عنایت ہے اللہ کا خاص قرم رمضان المبارد کی برکت ہے اور اس کی رہمتی سے قرر ہے کہ pişارہ مہینوں کے تمام تر گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کی برکت سے معاف فرما دے چنانچہ یہ بات میں جو مضبور ہے اذا جانا شہرور رمضان جو رمضان کا مہینہ آتا ہے پتی حق اقوام الجنہ تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے وغلقت اقوام النار اور جہنم کے دروازوں کو من کر دیا جاتا ہے وغلقت بیرہ شیعاتیم اور شیعاتیم کو تیت کر دیا جاتا ہے ہمارے اقابر میں حضرت اقتصانی رمضان اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی جامع تعبیر پیش پڑھا حضرت اقا ہے پتی حق اقوام جنہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے یعنی یہ اللہ کی خاص عنایت ہے اور بندوں کے لیے خاص آفر ہے خاص پیش کشن خصوصی طور پر ان کو یوائیت کیا جا رہا ہے جہنم کے دروازیں بنے ہیں اور جنت کے دروازیں کھولے ہوئے ہیں اب آپ پہنچتے ہیں اب آپ کو زرہ سی محلت کر دیئے رمضان میں جو کام احکام کے طور پر جناب رسول عطب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیئے ان کو سامنے رکھ کر اور حضور شرعہ کا فوابن بن کر اور رمضان مبالک کے احترام کے ساتھ جو کام رمضان میں کرنے کے ہیں ان کو بجا لانے میں ان کی بجا عوری میں اور ان کو پورا کرنے میں اگر کوئی بندہ کامیاب رہا اُتحاق ارواد الجنہ جنت کے دروازیں اس کے لئے کھلے ہوئے ہیں یعنی رمضان کی قرر اکرسنے کی تو رمضان اس قرر احمدوں کا مہینہ ہے کہ اس منہ کو رمضان کی برکت اور احمد کی وجہ سے جنت میں جانے سے کوئی نہیں ہو سکتا وَقُلْ لِنَّا دَوْرَا مِنَّا اَنِنَّا دَرْوَانِ دُعْوَانِ دُعْوَانِ آپ نے اس پر بہت کیا ہوا کہ کبھی کبھی جب بندے اللہ کی بندے آپ اس کو ملاقات کرتے دوست اخواب کلتے تو ہم کبھی شخص کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کسی کے مہمان آئے تو اس نے اپنے دھرکا دروازہ کھول دی آپ کو زمان سے کچھ نہیں کہتا ہے کھڑا ہے دروازہ دروازہ پر کھلنے کا منظر یہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے مرمبا موسکر کب کچھ آپ دے گا تشریف لائیے میں آپ اس پر کرتا ہوں دروازہ کھول دی گیا اُتِحَمْ اَبْرَامُ جَنَّة جنَّة کے دروازے کھول دیئے گئے رمضان کی قدر کرے رمضان کا احترام کرے رمضان کی اعمال کو پورا کرے رمضان کو قدردانی کے ساتھ رب کی منشاہ کے کو تابد نبی اکرم علیہ السلام کی تعریمات کے سائے میں پہاو علیہ السلام علیہ السلام جس طرح سے رمضان دروازہ کھول دیئے گا ایسے دروازہ کھول دیئے گا جنڈت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں بیٹکن کرتے آپ کو اسپنوان کرتے آپ کو جنڈت مجھانے سے کوئی نہیں ہو سکتا بسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ دو سطافس میں لڑ گئے ناراتیوں میں اور میں کسی رسولہ بھی پیانا ہے ہوتا ہے ایسے دوست میں دوسری کے پاس چاہتے ہوگے اس کی ساتھ مجھانے کیا کہ شاہر ابھی بینہ رہے ہیں کمان کہہ کہ شاہر ابھی بینہ رہے ہیں اس لیو کہتا ہے نیو میں دینینا سکتا ہے یہ آگی سے کہتا ہے جانب ہوتا ہے اور کوئی آپ اس سے کہیئے میں اس کو معاف کر دیا کوئی دنوں پریشان نہیں ہو اس پندے کا اس سامنے باہر سے اس محبت کے ساتھ بہت سکتا ہے اسرار کرنا ہے یہ مستقل اس بات کی دلیل ہے اور یہ مستقل اس بات کا پینام ہے کہ نہیں اب کوئی ناراضی نہیں تو چاہتا ہے کہ آپ آئیں ہمارے برشاہ یہ طریقہ ہے مویلی تک اللہ ہوتاں جہنم کے دروازی تنکر دیئے گئے ہیں اب جہنم کے خورت کی تو بات ہی نہیں ہے اب کو رحمتِ خداوندی کے دریاؤں پہائے جا رہے ہیں جو اتنا نوبنا چاہتا ہے اور اس سے دانا اجید بات ہی ہے حضرت مہارد شاہدی باہتا ہے حضرت مہارد شاہدی باہتا صاحب اللہ ہوتا رہے ہیں کہ رمضان کی انائیتیں رمضان میں اللہ کی رحمتیں اور مہارد مہارد یہ اصل میں خاص پتہ دے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ محمود سے کہہ بات ہے اِن آشاء الادہ آشاء رمضان سَمَدَانَا آَاَیَتُ بِحَ لَوَاهُ الجَنَّةً جنت کے دربازے کھون دییے گئے جلِقَ لَوَاهُ الْنَارَ جحلَّن کے دربازوں کو بن کر دیا گیا وَدُّ فِلَدِ الشَّيَاةِينُ اور شَيَاةِين کو قید کر دیا گیا اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں اور دوست کے لئے اللہ تعالیٰ راہے بنا اس کو اللہ تعالیٰ دوستی محبت اپنی محبت کا چاند بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کیلئی راہے بنانا ہے اب بھی نہ تشکر حاکیب اختر صاحب اللہ تعالیٰ نے اس پر شیئر پڑا کرتے ہیں سن لے دوست جب الیام بھلے آتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف عالی کے لئے ہیں پورے ساتھ کہاں پڑے تھے کیا کر رہے تھے کتنے گرہ ہوئے سب چھوڑے انہا رہبتی سب وقت پڑا ہے اللہ کی رحمت اللہ کی وقت پڑا ہے ساری کائنات کے گناہ ایک طرف اللہ کی رحمت کی اب اب بھی ایک چھوڑا ہے ساری کناہوں کو ایک لبھے پہ وہ چھوڑا ملاک چاہتے ہیں سمندر کے بنارے سائلی سمندر پہ لوگ پہ بہت کچھ نہیں کہتے ہیں بہت لبھے لبھے اکشروں میں یا رحموں میں بہت لبی لبی حبارتیں ہوتے ہیں جن رحمتے ہیں وہ جاتی ہے اور سب کو صفائے ہوتے ہیں چلی جاتے ہیں بلکہ جی کسی طرح ہمارے کناہ کتنے کی رمضان آ رہا ہے اللہ ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان پہ پہنچا ہے ہمیں رمضان ہمیں ویسر آئے رمضان آ رہا ہے پورے سال کیا ہوتے کیا کیا ہوتے ہوتے ہوتا وہ سب پور جائے اللہ کی محبت کے دریا کی ایک موج آئے گی اور جیسے بیت میں دکھا ساپ مل جاتا ہے ساپ ہو جاتا ہے جیسے ہماری دناوں کے سبائے ہو جائے اللہ تعالیٰ رہا ہے اللہ تعالیٰ جی رمضان میں اپنے بندوں کے ساتھ محبت پہ بڑا واقعہ یہ کیا ہے بڑا واقعہ بڑا کی شیعہ دی شیعہ دی کو پیٹ کرنے اور پھر اس کی حضر کے بھی سانی پیش پرمائی لوگ کہتے ہیں ہی لوگ تو رمضان میں بھی گناہ پہلتے ہیں آپ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہم نے پرمائی یہ نفس اور طبیعت جائے نہیں ہوتے شیطان پہلے گناہ گناہ کی چیز کا موجود میں آنا اس میں جہاں شیطان کو دخل ہے وہاں انسان کی نفس کو دیگا ایک آدمی نے کوئی سپوسٹر دے گا نہیں نہیں پیچھر رہو چھوئی ہے اب ہمیں پیٹکی بھی بلے کچھ لیں گے ہاتھی نہیں آرہے اس کی نکاح پڑھیں نکاح پڑھنے کے بعد اس طرح طبیعت کا بائی نہ بھوڑا یہ اپنی بات ہم انسان ہیں طبیعت بائی نہ ہوئی لیکن رمضان مبارک میں صورتہ آری ہوتی ہے رمضان کے علاوہ پوسٹر دیکھا پوسٹر دیکھنے کے بعد طبیعت ماہی ہوئی طبیعت کے محلان کے بعد رمضان نے دیوید خلیدہ آوال رہا پچھر دیکھی روٹائے رمضان میں اس نے دیکھا رمضان مبارک کے علاوہ نیکہ پوسٹر پر پڑھتی ہے تو طبیعت ماہی ہوتی ہے اور پیچھے سے شیطان جائد کرتا ہے بلدہ بلک پہلا شو دیکھوں یہ شیطان ہے سمجھے نہیں پچھے میں کچھوں کے لگا تھا بلک پہلا شکر کرلو کھا ابھی تازہ لیٹس میوز کل بڑا آج ہی پڑھنا تلو دیکھتے ہیں کوئی اندری لیا باوٹ میں اور آپ کو کیا بسنا ہوں جلدی بالی اوڑا آپ کو کوئی اندری لیا ملک پہلا شکر کرلو کھا ہے ہر ایک گھنٹہ اس نے دانس کیا ہے اور اندری لیا دانس میری اوپڑھنہ ہوتا ہے دانس تو سارے اوپڑھنہ ہوتا ہے نہیں کہ اوڑھا بھلا دی ہوتا ہے تو جہینکہ ایک گھنٹہ اے کچھ گھنٹے اس نے دانس کیا تین عرب کچھ کروڑ لاکھ ہزار روپے کا بیزریس کر کے ملے گراث میں اپنے جگا گیا کوئی کلی اپنے رجوان آنا لائے دیں کہ اس کو دیکھنے والوں میں صحیح لوگ اندو نہیں ہوں اور ماندیا جائے کہ اندو بھی دے تو قدی اس قدر خرم بھی ہے آپ کو معلوم اس کے شوق اٹھتی کی جو قیمت تھی وہ ستر ہزار ہے کتنے قیمت سیبنٹی پھوڑن وہاں کے نیائے ہو جائے کہ رہیت کو مل جائے وہ جاندہ ہی مل جائے ستر ہزار تھوڑے ہو جائے ستر ہزار روپے لچ کر رہے ہیں موسیقی کے لئے ایک دانس کے شو کے لئے ایک سنگر کے لئے ستر ہزار روپے لکھے جائے وہ آیا چند دھنکیں لگائے باولے فیمکو باطل خانے سے رہا کیے گئے کہ چند منٹوں کے لئے کوئی کوئی جو خمار کا اس کے نتیجے میں انہوں نے ٹھیکٹ خریدا اور صحیح کر گیا وہ بچائے شو لے میں پہنچے ستر ہزار روپے لکھے لکھے اور وہ لئے بھی یہ جا اپنوں ساتھ اور ہمارے ایڈیر تو اس نے موڑے اقل بند ہوگئے ہائے لئے آج بھی اگلیت کی قرابی یہ قرابی کوئی ہو جائے رمضان نباہت کی ارائے پوزشن یہ ہوتی ہے کہ بخائجہ شیطان پیچھے نحف کرتا ہے درنوں کام کو رمضان میں ایسا نہیں ہوتا بابا تھانی رب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ چکی نفس و طبیعت کو قیدنے کیا جاتا تو گناہ کی چیز کے سامنے آنے کی وجہ سے طبیعت کا محلان تو مستند ہوتا ہے لیکن بوراً روزی کی ملکت سے رمضان کی ملکت سے من کا پوری طور پر اپنیاں کو قابو کر لیتا ہے اور قابو کر لیے کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ نہیں رمضان چاہتے ہیں میں روزے سے ہوں اللہ کی رحمت ہوتا بچے ہیں یہ روپی نفس شیعاتین ہیں شیعاتین کو قید نہیں ہوتا یہ اللہ کی خاص ہے اللہ ایسا نہ ہوتا تو رمضان میں تو رہ سکتا تھا نہ ہوتا جس قدر عنایت ہے یعنی اللہ رحمتیں پر سارا آئے عنایتیں کر رہا ہے اور ہمارے دشمن کو ہماری خاتر ہمیں اپنی محبت کا جانت دلانے کے لیے اور ہمیں اپنا بنانے کے لیے تغنی کی طورت سے معلومات کرنے کے لیے خود اللہ تعالی نے خضل برما رہے ہیں کہ ہمارے دشمن کو اللہ اپنی طاقت سے ٹیل کر دیا پھر رمضان المبارک کے سن ذریعے میں ہمارے بچائی میں لکھا ہے کہ رمضان کی حسابہ اس کی ہے اس کی یوسف علیسان ہے اس کی طورت سے ٹیل کر دیا کہ اس کی طورت سے ٹیل کر دیا اپنی محبت کا ٹیل کر دیا اپنی محبت کا ٹیل کر دیا پھر آپ کو اللہ نے وہاں سے نکلوایا آپ اس کی طورت سے ٹیل کر دیا اس کے پاس بادشاہ دیا پہنچے اور وہ ایک لمدہ واقعہ جو پیش آیا اس کے بعد جب آپ محبت کی حکومت کے مالک والے تخت سنتہنت شاہی آپ کو سوکتیا گیا اور پھر وہ آپ کے بھائی بھکمائی مقلسی مجبوری لاچاری بے مسیح کے ساتھ آپ کے درباروں میں آئے انہوں نے غلہ مانگا پھر آپ انہیں اپنی بات ان کے سامنے رکھی اور انہوں نے بتایا اور وہ پہچان کر انہوں نے پوچھا آپی لیوزوں میں آپ نے فرمایا ہاں انشاء نہیں کہا یہ میرا بھائی ہے اس کے بعد وہ اپنی غللی پر پشے مان ہوئے وہ آپ بھی مانتی انشاء نہیں ہوتا ہوئے ہمارے مسیح نے کہاں ایک بڑا جامعہ نختہ نکالا آئے اور کوئی جامعہ تعبیم بیشتی ہے کہ دیکھو ایسے یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان کے گیارہ بھائیوں کو معاف کیا تھا یہ اسی طرح رمضان کی پوزشن ہے اللہ تعالیٰ اکیلے رمضان کی برکت سے پچھلے گیارہ ملینوں کے بناہوں کو معاف کرتے ہیں ایک رمضان کی برکت سے پچھلے گیارہ وحیدوں کے بناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں یہ رمضان کی برکت ہے اور اس وقت اعجیب تاکیل یہ ہے امام ربانی مرموع سبحانی شیخ عبدالقانی جیلانی رمضالعی علیہ السلام رمضان پہ پانچ لفظیں کتنے لفظیں کاؤنٹ کیجئے رمضان پہ پانچ لفظیں پہلا رمضان پہ پانچ لفظیں حضرت نے نکالا بڑھ جانے بات مکانی ہے اللہ حضرت کی عزام نے اس کو لکھایا کہ مرمضان پہ پانچ لفظیں تو ناظر جانت اللہ حضرت نے کہا ناظر جانت اللہ یہ اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا مہین آئے فرمین سے محابات اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمومی درگزر کا معاملہ فرماتے ہیں عام معاقی ہوتی ہے سو یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لئے درگزر اور عام معاقی محابی ہوتی ہے اس بات کی تاریخ حدیث بعد سے ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے رمضان کے ایک دن اور ران میں ایسے دس لاک جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ماں فرماتے ہیں جن پر جہنم باجی ہو جنے دس لاک یعنی جہنم باجی ہونا یہ ایسے پاری ہر وقتے پر جانتے باجی نہیں ہو حلیث میں آتا ہے گناہ گھٹے کے بعد آگے چھے گھٹے تک اگرے اللہ تعالیٰ پاک گناہ نہیں میکنے فریشتے جو اللہ کے وہ اگرے چھے گھٹے تک گناہ نہیں میکنے فرزائے کے چھے گھٹے سے بہلے کیونکہ توبہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے اور مام کر دے لے میں جس کے لاتے ہیں انہوں نے خوبصہ اگرے چھے گھٹے سے پہلے پہلے اگر اپنی توبہ کر دیتا ہے انہوں نے اس کی توبہ کو قبول فرماتے زیادہ ان کو غرلہ نہیں کر دیا بانزادہ اس کا فرماتہ فرماتہہ عسیرہ کر دیا انہوں نے پہلے ہوں فرماتہ جو اللہ اس عسیرہ لے اس طرح کی پہلے اگر اس طرح کر دیان پہلے پہلدانہ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بلکے پر کچھ حالت بھی باجت نہیں ہو پھر ایسے دس لاکھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان کرواتے ہیں جن پر حالت باجتے ہیں محافظ اللہ یہ عام معافی کا اور اللہ کا بلکوں سے در گزر تھا عام معافی کا بلکہ اور تیسرا لفت ہے خواہ تیسرا لفت جائے اس پر اگر تریکھتا ہے زمان اللہ اللہ کی طرف سے بندوں کو جنہت کی مقبرت کی چہنم سے آزانی کی واقعیتہ زمانت کی جاتی ہے گویا یہ مہینہ زمانت والا مہینہ ہے چہنم سے بچاؤتا ہے چہنم کے بلکے اچھو در ہم جا ہے حلی حلق اللہ اللہ کی محبت آم پڑھتی ہے آم پت پانچ مال اگر دور حضرت نے لکھا ہے رور اللہ اللہ کی انبارات اس کی تجربیات اور حمر کی ظہر ہوتا ہے رباللہ نے رباللہ کی چنانچہ اس کے زیب پہ ایک واقعہ حضرت سے لکھا ہے بس وہ بات بتا کے حضرت حکر رکھا رہے رشیقہ چکے ہیں بس میں اپنے جگہ لکھا ہوں کی واقعی رمضان المبالب میں یہ اللہ کی محبت کا مئنہ اللہ کی محبت عام پڑتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کی انبارات و تجلیات کا عمومی ضرور ہوتا ہے اسی کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں محبت کروائیں اس کے ذیب میں اپنی انساء میں واقعہ لکھا ہے کہ مجوسی کا انجبال ہوا اور اس کو کسی بزرگ انہیں کسی اللہ باڑے نے خواب سے نکھائی تو دیکھا کہ مجھے ادھر گردوس میں ڈہر نہ آئی اور انہوں نے اس سے سوال کیا بھائی تو مجوسی تھا انہیں ادھر گردوس میں کہہ کر رہا ہے اس نے کہا ہاں موت سے چند گھنٹے پڑھ رہے اللہ نے مجھے امان کی وعدہ سے زربارات کر دیا اور مجھے سبب کیا نہیں ہے اس نے سبب بتایا کہ میرا بیٹا رمضان کے ملکے میں آن محلے میں گھنٹا پڑھ رہا تھا مجھے بس آیا اب میں نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور صور سے اسے ایک بھول لصیب کیا اور میں نے اسے کہا آن کی راتے ہوئے اسے کہا مجھے شرم نہیں ہوتی مسلمانوں کا مقدس وحیل رمضان مبارک چلنا ہے تو آن کھاتا پڑھ رہا ہے اللہ کا میری یہ عطائی کی بھی پسند آئی کہ میری موت سے کچھ نے کچھ گھنٹے پیٹھے اللہ نے مجھے باقائلہ سالی میں ایمان بنایا اور اس سالی میں ایمان ہونے کی مرکت ہے کہ اس کے بعد چند رنگوں کے بعد مجھے بہت آئی مجھے بہت آئی مجھے ملک کر دوس پڑھ رہا ہے اگر اس کو اس نے رمضان کی قدر کی یہ اللہ کی محبت اور اللہ کے ہر بارات و تجلیات کی ضروری کی تو بات ہے جو ذرا سی قدر کی وہ تھوڑا سا بارا تھا اور اللہ کے طرف سے ایک کب ایسی نائد ہوگی اس کو ایمان بھی دیا گیا اور پھر اس کے ذات سال ایمان کے بعد چونکہ اپا اتنا زیادہ نہیں رہاکہ کوئنسے بڑھا کرتا کچھ بیچارے کے لیے نظم قدر کر دیں اس لیے ہماری کی ضروری نائد ہے کہ ہم رمضان کی ضروری نائد کریں بہت قریب ہیں آپ لوگ باہت کی رلکی اٹھتی ہیں جوانی ہیں آپ اگر اپنے رمضان کو اچھا قداریں تو سمجھئے سب اچھا قداریں اور اگر آپ کے رمضان میں جھول رہا اور آپ صحیح معنی میں نہیں قدار بائے تو پھر سمجھئے کسی اور سے بھی کہتا ہوا آپ پر ملار ہے آپ پر ملار ہے اللہ تعالیٰ پوچھے اور آپ کو رمضان کبارت پر رزالی جی کو اس کی مرکات صلی اللہ علیہ وسلم پرات کرمائے بہات اللہ تعالیٰ الحمدللہ